ان الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرورنا ومن سیئیات عمالنا من يهد اللہ فلا مزللا ومن يذللہ فلا حادیلا واشحد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریقلا واشحد ان محمدًا عبده ورسول یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حقا تکاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربکم اللذی خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجہا وبس منهما رجالا قصيرا ونساءا واتقوا اللہ اللذی تساعلون به والرحام ان اللہ کان علیکم رکیبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یسلح لکم عامالکم ویغفر لکم زنوبکم ومن يتی اللہ ورسوله فقد فاز فوزا عزیما اما بعد فَإِنَّا خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِي مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُهْدَسَاتُهَا وَكُلُّ مُهْدَسَةٍ بِدَى وَكُلُّ بِذَاةٍ زَلَالَ وَكُلُّ زَلَالَةٍ فِي النَّارَ وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ تمام قسم کی حمد و سناء اللہ رب العزت کے لئے لائق اور زیبہ ہے جو اس ساری کائنات کا تنہ تنہا خالق اور مالک ہے بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر بالخصوص آخر نبی و رسول جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلی تعالی عبراہیم و علی عالی عبراہیم اِنَّكَ حمید و مجید اللہم بارک على محمد و علی محمد کما بارک تعالی عبراہیم و علی عالی عبراہیم اِنَّكَ حمید و مجید حمد و سلاح کے بعد حاضرین جمعہ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے نماز میں نمازیوں کی گلتیاں اور کوتاہیاں مذہب اسلام میں شہادتین کے بعد لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ کے اقرار کے بعد سب سے اہم رکن وہ نماز ہے نماز یہ مسلمانوں کے اوپر پانچ وقت کی فرض کی گئی اور اس کا پڑھنا ہم مسلمانوں کے لئے ضروری اور لازمی ہے قرآن مجید کے اندر کئی جگہ اللہ سبحانہ و تعالی نے صلات اور نماز کا ذکر کیا اور اسے فرض قرار دیا نماز کے اہمیت پر اگر ہم روشنی ڈالے تو بہت ساری احادیث ہمارے سامنے موجود ہیں اور ہم جانتے ہیں انہی چند احادیث میں سے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے یہ حدیث صحیح ہے اور اس حدیث کے تشریح میں علماء اکرام نے جو بات کہی وہ یہی کہی کہ حدیث کے صاف الفاظ ہے کہ جو انسان نماز نہیں پڑتا وہ دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یا یوں کہیے کہ جو انسان نماز ہی سے انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں صاحب بیان کر دیا کہ ایک مسلمان اور کافر کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرتی ہے تو وہ نماز ہے اسی طرح دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت بتاتے ہوئے فرمایا کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے سے انسان کے بہت سارے گناہ جو دن کے اندر وہ کرتا ہے اس کی روز مرہ کی زندگی میں جو اس سے گناہ ہو جاتے ہیں نماز یہ ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے سے اس کے گناہ اللہ سبحانہ وتعالی معاف کر دیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز ایک صحابی سے مخاطب ہوتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے گھر کے سامنے تمہارے گھر کے پاس میں کوئی نہر موجود ہو کوئی ندی موجود ہو اور اس کے اندر تم دن میں پانچ مرتبہ غسل کرتے ہو نہاتے ہو تو کیا تمہارے جسم کے اوپر کوئی میل کچھل باقی رہیں گا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی نے ارز کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں وہ انسان بہت پاک و صاف رہیں گا اس انسان کے جسم کے اندر کوئی گندگی نہیں ہوں گی اس انسان کے جسم سے کوئی بدبو نہیں آتی ہوں گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی مثال نماز کی ہے کہ جو شخص دن ور میں پانچ وقت کی نماز پڑتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک نماز ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان انسان سے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان نمازوں کے ذریعے سے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو نماز کی بڑی اہمیت ہے اور نماز جب ہم پر فرض ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میراج گئے اور میراج کے اندر یہ نماز فرض ہوئی اس موقع کے اوپر جب انبیاء اکرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتچیت ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس موقع کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ پانچ نمازیں ایسی ہے گویا کہ یہ نمازیں پچاس کے برابر ہو یعنی اگر کوئی شخص پانچ وقت کی نماز پڑتا ہے تو اسے اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ کوئی شخص پچاس وقت کی نماز پڑے تو نماز یہ بہت اہم عبادت ہے نماز سے ایک انسان مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتا ہے نماز پڑھنا یہ بہت اہمیت ہے اور بہت ضروری ہے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا لَقَتْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنَا کہ ہم نے تمہارے لئے بہترین نمونہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا یعنی زندگی کے ہر معاملات کے اندر اگر تمہیں کسی کو نمونہ بنانا ہے کسی کو آئیڈیل بنانا ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے نماز یہ ایک عبادت ہے جو ہم اللہ کے لئے کرتے ہیں اور اس عبادت میں طریقہ اسی کا چلیں گا جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا یعنی اس نماز کے اندر اس نماز کا طریقہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے سلوک اما رعائی تمونی اسلی کہ تم نماز اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ایسا نہیں کہ ہم نماز فلا طریقے پر پڑھے فلا طریقے پر پڑھے آج عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم کسی شخص کو کہے کہ نماز ایسی پڑھو یا ایسی پڑھو تو ان کا جواب یہ ہوتا کہ نہیں بھئی ہم تو فلا صاحب کے طریقے پر پڑھیں گے ہم جو ہے تو فلا امام کی پیروی کرتے ہیں تو ہم اس طریقے سے پڑھیں گے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ کل قیامت کے دن ہر وہ عمل رد کر دیا جائیں گا جس کے اوپر میری مہر نہ لگی ہو اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک اس عمل کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود نہ ہو کیونکہ اس دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ہماری لئے لازمی ہے اور محبت کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلوی کرے آپ کی اطاعت کرے نماز یہ بہت اہم چیز ہے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم نماز اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تو آج کے خطبہ جمعہ کے اندر چند باتیں میں آپ کے سامنے وہ پیش کروں گا جو عام طور سے ہم نمازوں کے اندر یا نماز سے پہلے جو گلتیاں کرتے ہیں وہ گلتی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ انشاءاللہ ہم اس گلتیوں کو صدار سکیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مزید نبی کے اندر تشریف فرماتے ایک شخص آیا اس نے نماز پڑھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملاقات کی سلام کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جا اور نماز پر تو نے نماز نہیں پڑھی وہ شخص واپس گیا دوبارہ اس نے نماز پڑھی اور واپس آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جا تو نے نماز نہیں پڑھی ایسا تین مرتبہ اس نے کیا جب تیسری مرتبہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اسے یہ جملہ کہا اس شخص نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سے اچھی نماز نہیں آتی مجھے اس سے اچھی نماز نہیں آتی آپ ہی مجھے نماز کا طریقہ بتا دیجئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا پورا خلاصہ کلام اس حدیث کے اندر پیش کر دیا نماز کا پورا خلاصہ کہ نماز کس طریقے سے ہونا چاہیے اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب تُو نماز کے لئے کھڑے ہو تو اچھے طریقے سے وضو کر لے جب تُو نماز کے لئے کھڑے ہو تو اچھے طریقے سے وضو کر لے قبلے روح ہو کر تکبیر کہے یعنی اللہ اکبر کہے اور جو کچھ قرآن میں سے تجھے یاد ہے اتنا پڑھ لے اس کے بعد اچھی طریقے سے رکو کر جب تیرا پورا رکو ہو جائے تو اتمنان سے کھڑے ہو جا اتمنان سے کھڑے ہو جا اور دو سجدے کر دو سجدوں کے درمیان وقفہ لے اور سجدے بھی سکون سے کر اس طریقے سے پوری نماز ادا کر اس حدیث کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ نماز جو ہے تو وہ اتمنان سے ہونا چاہیے نماز کے اندر خشیت ہونا چاہیے اخلاص ہونا چاہیے عام طور سے ہمارے دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہماری نمازیں بہت زیادہ فاسٹ ہوتی ہیں بہت زیادہ تیز ہوتی ہے اگر ہمیں نماز کے بعد کسی نے یہ پوچھ لیا کہ آپ نے پہلی رکعت کے اندر کون سی صورت پڑی یا پھر امام صاحب نے پہلی رکعت کے اندر کون سی صورت پڑی تو ہمیں یہ بات یاد نہیں رہیں گے تو نماز یہ سکون اور اتمنان کا نام ہے کہ ایک شخص سکون سے سور فاتحہ پڑے سکون سے رکوع کرے سکون سے سجود کرے اگر ایسا کوئی شخص نہیں کرتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو چور قرار دیا جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے چوری کس طرح رکوع پورا نہ کرے سجدہ پورا نہ کرے اور قیام کی حالت میں پورا کھڑا نہ رہے تو ایسا شخص چور ہے اور وہ نماز کا چور ہے آپ بتائیے کہ ایک شخص جس کی عمر اللہ سبحانہ وتعالی ساٹھ سال کرے ستر سال کرے اسی سال کرے لیکن وہ شخص ساری عمر نماز پڑے اور کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی ایسے شخص کے مو پر نماز پیک کر مار دے اس موقع کے اوپر اس شخص کی حالت کیا ہوں گی یا پھر ہماری حالت کیا ہوں گی ہم اپنا وقت نکال کر ٹائم نکال کر مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور ہماری نماز اللہ کے ہاں قبول نہ ہو کیا کتنی بری بات ہے کتنی شرم کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز اس طریقے سے پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ہم ہر معاملات کے اندر سوچتے ہیں کہ ہمارا کاروبار اچھا ہو ہمارا لیندین اچھا ہو ہمارا لباس اچھا ہو ہماری گاڑی اچھی ہو لیکن ہم صرف دیکھتے نہیں یہ کہ ہماری نماز کس طریقے سے اچھی ہو نماز یہ تو ایک بندے اور اللہ کے درمیان باتچیت کا ذریعہ ہے کہ ایک انسان نماز کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی سے باتچیت کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنی حاجت اور التجا پوری کرتا ہے لیکن اگر یہ نماز ہی ہماری مکمل نہ ہو ادھوری ہو تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے تو بہت ساری گلتیاں ہمارے سے نماز کے اندر ہوتی ہیں اور نماز کے پہلے ہوتی ہیں سب سے پہلی گلتی جو ہوتی ہے وہ وضو سے شروع ہوتی ہے اور وضو یہ نماز کی کنجی ہے جس شخص کا وضو مکمل نہیں ہوتا اس کی نماز بھی نہیں ہوتی وضو کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ کل قیامت کے دن میں اپنے امتیوں کو وضو کی نشانات سے پہچان ہوں کل قیامت کے دن جو لوگ وضو کرتے تھے نماز برتے تھے ان کے جسم کے آزا اس دن جب بہت زیادہ اندھیرہ ہوں گا اس دن جب بہت زیادہ خطرناک دن ہوں گا اس دن ہمارے ہاتھ ہمارے چہرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے نشانات سے پہچانیں اور اگر یہ وضو سنت کے مطابق ہوا تب ہی جا کر یہ وضو کہلائیں گا ورنہ ہم اپنی طور پر کیسا بھی وضو کر لیں آدھا دورہ وضو کر لیں تو ایسا وضو مکمل نہیں ہے تو سب سے پہلی گلتی وہ وضو سے شروع ہوتی ہے اور سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ وضو کی شروعات میں بسم اللہ نہ پڑھنا سب سے پہلی بات یہ کہ ہم وضو کے شروعات میں بسم اللہ پڑھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے وضو کی ابتداء کے اندر وضو کی شروعات کے اندر بسم اللہ نہیں پڑھی تو اس کا وضو مکمل نہیں ہوتا اس کا وضو درست نہیں ہوتا عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب ہم کبھی وضو کے لئے بیٹھتے ہیں وضو کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں کوئی سبحان اللہ کوئی الحمدللہ پڑھتا ہے اور زیادہ تر لوگ تو کلمہ شہادت پڑھتے ہیں وضو کے درمیان اس بات کو یاد رکھئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف وضو کی شروعات میں بسم اللہ پڑھنا ثابت ہے نہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں ثابت ہے صرف وضو کی شروعات میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کا کوئی وضو نہیں جس نے بسم اللہ نہیں پڑھے تو سب سے پہلی غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ وضو کی شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتے دوسری غلطی کہ وضو کے آزا ہم تین بار سے زائد دھوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدوت میں حاضر ہوا اور سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وضو کے طریقے کے اندر ہر عمل کو ہر آزا کو تین تین بار دھونے کا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اور اگر کوئی اس سے زیادہ کرتا ہے تو وہ گنے گار ہے اور ظالم ہے یعنی وضو کے آزا کو ہم تین بار سے زائد نہیں دھو سکتے بعض لوگ تو دو بار ہی دھوتے ہیں دو بار دھونا بھی سنت ہے لیکن تین بار سے زیادہ دھونا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو وضو کے آزا کو تین بار سے زائد نہیں دھونا چاہئے اسی طرح تیسری غلطی جو وضو کے اندر ہم کرتے ہیں وہ ایڈیو کو نہ دھونا جلد بازی کے اندر بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وضو کرتے ہیں اور جب پاؤں دھونی کی باری آتی ہے تو اوپری ستے کا پاؤں دھو لیتے ہیں اور ایڈیا سوکھی رہتی ہے بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے آپ نے کہ ان کی ایڈیا سوکھی رہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس شخص نے وضو کیا اور وضو کر کر جب واپس آتا ہے اور اس کے وضو سے کوئی حصہ سوکھا رہ جاتا ہے باقی رہ جاتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ دوبارہ جائے اور دوبارہ وضو کرے یعنی اس کا وضو مکمل نہیں ہوا اسے دوبارہ وضو کرنا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لئے وعی سنائی اس شخص کے لئے وعی سنائی جو اپنے آزا کو خوشک رکھتے ہیں جو اپنے وضو کے اندر سستی بھرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایڈیو کے لئے جہنم کی آگ کی صورت میں ہلاکت ہے مکمل طور پر وضو کیا کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایڈیو کے لئے ہلاکت ہے ویل ہے جو اپنے وضو کے اندر ایڈیو کو سوخہ رکھتے ہیں ایڈیو کو برابر نہیں دوتے تو ہم جب کبھی وضو کرے تو ہمیں دیکھنا چاہئے کہ ہم اپنے آزا کو تین بار دھو رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایڈیو کو ہمارے پاؤں کے اندر پیچھے برابر پانی پہنچ رہا ہے یہ بھی چیز ہمیں دیکھنا چاہئے چوتھی چیز مسے کے تعلق سے یہ بھی عام طور پر ہم مسلمانوں کے اندر بہت بڑی گلتی موجود ہے کہ جب کبھی ہم وضو کرتے ہیں تو سر کے مسے کے ساتھ ساتھ گردن کا بھی مسہ کرتے ہیں یعنی جب ہم سر کا مسہ کریں تو بہت سارے لوگ اپنے ہاتھوں کی پیچھلی ہتیلیوں کو گردن کے اوپر ملتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں یہ دین کے اندر اضافہ ہے کہ کوئی شخص وضو کرے اور گردن کا مسہ کرے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں مسہ صرف سر کا ہوں گا یا پھر کوئی شخص نے پگڑی پہنی پگڑی کے اوپر سے ہوں گا یا پھر کسی شخص نے موزہ یا جرابے پہنے ہیں تو اس کے اوپر سے مسہ ہوں گا گردن کا مسہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں پانچوی چیز جو وضو کے تعلق سے ہم گلتی کرتے وہ یہ کہ انگلیوں کے اندر خلال نہیں کرتے چاہے وہ ہاتھ کی ہو یا پاؤ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی وضو کرتے تو اپنی انگلیوں کے اندر پانی پہنچاتے عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں ہاتھے لے کے اندر پانی لیتے ہیں اور اوپری طور پر اسے مل ڈالتے ہیں جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو اپنی انگلیوں کے اندر چاہے پھر وہ ہاتھ کی ہو یا پیر کی ہو اس کے اندر خلال کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم وضع کرنے لگو تو مکمل طور پر اپنی انگلیوں کے اندر خلال کر لیا کرو یہ خلال کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ہمیں اس کا کرنا ضروری ہے اسی طریقے سے ساتھوی چیز چھتی چیز جو وضع کے تعلق سے ہم گلتی کرتے ہیں وضع کے اندر ہماری گلتی ہے وہ یہ کہ وضع کرنے کے بعد شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھا کر کلمہ شہادت پڑھنا آپ دیکھئے کتنی زیادہ گلتیاں کتنی زیادہ چیزیں ہمارے اسلام کے اندر رائچ کی گئے ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا ورنہ ہم یہ چیزیں کرتے جاتے ہیں سواب کی نیت سے اور اس کا گناہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے وضع کے بعد بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوں گا کہ وضع کرتے ہیں اور شہادت کی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر کر کلمہ شہادت پڑھتے ہیں ایسا کوئی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وضع کے بعد کلمہ شہادت پڑھے صرف زبان سے اور اس کے بعد جو دعا ہے یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ہم میں سے کوئی شخص آج یہ کرے تو اسے ٹوکنا چاہیے کہ بھائی آپ یہ جو عمل کر رہے ہیں شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اور ہر وہ عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے ایسا عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے عمل پر ہمیں گناہ دیں گا تو یہ کچھ گلتیاں تھیں جو ہم وضع کے اندر کرتے ہیں وضع کے بعد کی کچھ گلتیاں ہیں کہ جب ایک انسان مکمل طور پر وضع کر لے وضع کے بعد کی کچھ گلتیاں ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ انگلیوں کے درمیان تشبیق دینا انگلیوں کے درمیان تشبیق دینا مطلب ایک انسان بیٹھا ہوا ہے اور ایسا ہاتھ کے اندر ہاتھ ڈال کر انگلیوں ڈال کر بیٹھا ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع کے بعد میں جب ہم مزید کے اندر بیٹھے ہیں اپنی انگلیوں کو انگلیوں کے اندر ڈالنے سے منع فرمایا زیادہ تر لوگ اپنی ہاتھوں کی انگلیوں کو انگلیوں کے اندر ڈالتے ہیں اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اسے تشبیق کہتے ہیں اور یہ عمل بھی ہمیں گوھر و فکر کرنا چاہیے کہ بہت سارے لوگ نماز کے پہلے یا نماز کے بعد میں انگلیوں کے اندر انگلیاں ڈال کر بیٹھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع فرمایا اسی کے ساتھ ساتھ نماز کے لیے مزید کے اندر دورتے ہوئے آنا وضو کے بعد جو عمل کرتے ہیں اس میں سے ایک عمل گلتی یہ ہے کہ ہم نماز کے لیے دور کر آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب نماز کے لیے اعزان دی جائے تو نماز کے لیے چلتے ہوئے سکون سے آؤ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ آخری رقات ہوتی ہے اور امام صاحب آخری رقات کے سور قیام کے اندر کھڑے ہیں اور ہم لوگ وضو کے اندر ہمارا وضو ختم ہونے پہ آیا ہے جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ آخری رقات ہے ہم لوگ دورتے ہوئے آتے ہیں کوئی زیادہ سپیر میں چلتے ہوئے آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے بھی منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم وضو کر چکو اور تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ جماعت چلی جانے والی ہے تو سکون سے مسجد کے اندر آؤ جتنی رقات تمہارے نصیب میں تمہارے حصے میں لکھئے اتنی پڑھ لو اور بعد میں اپنی نماز کو مکمل کر لو ورنہ ہمارے یہاں عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ نماز کے لئے لوگ دورتے ہوئے آتے ہیں کہ ہماری جماعت نہ چلی جائے ہماری رقات نہ چلی جائے ہمارا ثواب نہ چلا جائے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ جب کوئی نماز کے لئے آئے تو سکون اور اتمنان اور وقار کے ساتھ آئے تاکہ جو رقات اسے ملی ہے وہ پڑھ لیں اور باقی کی نماز کو وہ دہرا لیں اسی کے ساتھ ساتھ نماز سے پہلے جو ہم ایک گلتی کرتے ہیں وہ یہ کہ اکامت کے وقت نفل نماز پڑھتے ہیں یعنی جب اکامت کہی جاتی ہے تو بہت سارے لوگ نفل نمازے یا سنت وغیرہ پڑھتے ہیں عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ بہت ساری مزیدوں کے اندر اور خاص طور سے فجر کی نماز کے اندر جب امام صاحب فجر کی دو راکات فرض نماز پڑھاتے ہیں بہت سارے لوگ سنت پڑھتے ہیں پیچھے بہت ساری مزیدوں کے اندر دیکھنے میں آیا کہ فرض نماز ادھر شروع ہے اور بہت سارے لوگ سنتیں ادا کر رہے ہیں ایسا کرنا گلت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب فرض نماز کی اکامت کہہ دی جائے تو فرض کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے اگر آپ کو سنت پڑھنا ہی ہے تو آپ فرض نماز کے بعد میں پڑھ سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو فرض نماز فجر کی نماز کی جامات کری ہے اور وہ سنتیں ادا کر رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ فجر کی نماز چار رکعت ہو چکی ہے تو شخص نے کہا کہ نہیں میں سنتیں پڑھ رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سنت جو ہے تو بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے جب فرض نماز کی عقامت کہہ دی جائے تو اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں تو جب فرض نماز کھڑی کر دی جائے تو اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں اسی طریقے سے آخری بات یہ کہ صفوں کی درستگی کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی واض و نصیت ہمیں کیے کہ نماز کی صفے کس طریقے سے ہونی چاہیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صفوں کے تعلق سے ہمارے ہاں بہت زیادہ دھیل دی جاتی ہے کوئی شخص آنگے کھڑا ہے کوئی شخص پیچھے کھڑا ہے کوئی شخص آدھا فٹ دو کھڑا ہے کوئی شخص چھپک کر کھڑا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نماز کے اندر جب صف کے اندر کھڑے رہے تو ایسا کھڑے رہے کہ کوئی سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے اپنے قدم سے قدم اپنے ساتھی کے قدم سے قدم اور اس کے کاندر سے کاندر ملانا ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صفوں کو درست کیا کرو کیونکہ صفوں کی درستگی نماز کی درستگی ہے جو شخص صفے درست نہیں کرتا اس کی نماز بھی درست نہیں ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کی چھڑی سے صحابہ اکرام کی صفوں کو درست کیا کرتے تھے اگر کسی کا سینہ سامنے نکلا ہوا رہتا تھا اسے پیچھے لوٹتے تھے اگر کوئی پیچھے کھلا رہتا تھا اسے سامنے کرتے تھے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ہم نماز میں اس طریقے سے کھلے رہتے تھے کہ گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے ایک دوسرے کے قدم سے قدم اور ایک دوسرے کے کاندے سے کاندے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی صفوں کو درست کرو ورنہ اللہ سبحانہ وتعالی اگر تم صفوں کو درست نہیں کروں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے دلوں کے اندر ٹھٹیرہ پن پیدا کر دے گا تمہارے دلوں کے اندر اختلاف پیدا کر دے گا تو نماز کے اندر صفوں کو درست کرنا بہت اہم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو صحابہ سے کہتے ہیں کہ اپنی صفوں کو درست کرو اپنی صفوں کو درست کرو اپنے بھائی کے کاندے سے کاندہ اور قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہو جاؤ تو نماز کے اندر سوستی برتنا نماز کے اندر یہ گلتیا کرنا یہ بہت ہی غلط چیز ہے ہمیں چاہیے کہ جو چیزیں خدبہ جمعہ کے اندر بیان کی گئی اس پر عمل کرنا چاہیے وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھے وضو کے بعد کوئی شخص ایسا نہ کرے کہ شہادت کی انگلی اوپر دکھا کر شہادت کا کلمہ پڑھے بلکہ شہادت کا کلمہ جو ہے تو وہ وضو کے بعد صرف زبان سے ادا کرنا ہے جب ہم مزید کے اندر آئے تو سکون اور اتمینار وقار کے ساتھ میں آئے جب ہم مزید کے اندر بیٹھے تو دو رکعت نماز تحت المزید پر کر بیٹھے ہمارے ہاتھوں کی انگلیوں کے اندر تشبیق نہیں ہونا چاہیے ہاتھوں کی انگلیوں ملنے نہیں چاہیے اسی طریقے سے جب اکامت کہہ دی جائے تو صرف فرض نماز پڑھے نفیل نماز کی کوئی گنجائش اسلام کے اندر نہیں ہے کہ اکامت کھڑی جائے اور ہم نفیل نماز پڑھے اسی طریقے سے جب کبھی صفحے کھڑی ہو نماز کے لئے فرض نماز کھڑی ہو تو اپنے بھائی سے کندے سے کندہ اور قدم سے قدم ملا کر کھڑے رہے انشاءاللہ کچھ باتیں رہی ہوئے انشاءاللہ وہ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر ہم پیش کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے